سبسکرائب کریں بھکتن چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ نئے ویڈیو کی سوچنا آپ کو ملتی رہے جائے سنتوشی ماں دوستوں سواغت ہے آپ کا بھکتن چینل میں آئیے جانتے ہیں آج آپ کی راشیاں کیا کہتی ہیں اور کیسا رہے گا آپ کا دن منگلوار کی شروعات کرتے ہیں آج کے شبھ وچار سے کبھی ہار نہ ماننے کی عادت ہی آپ کی ایک دن جیت کا کارن بنتی ہے سروور ایک ہی ہے ہنس موتی ڈھونٹا ہے اور بھگولا مچھلی یہ بس سوچ کا انتر ہے روتی ہوئی آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی کیونکہ آنسو تب ہی آتے ہیں جب کوئی اپنا درد دیتا ہے دنیا والے صرف حالچال پوچھتے ہیں پر سچ میں فکر تو صرف اور صرف ماتا پتا کرتے ہیں آج کا پنچانگ 28 مائی دن منگلوار جیشتھ ماس کے کرشن پکش کی پنچمی تیتھی شام پانچھو پندرہ تک رہے گی اس کے بعد ششتھی تیتھی پرارمب ہو جائے گی پوروہ شاڑھا نامک نکشتر صبح آٹھ بارہ تک رہے گا اس کے بعد اترا شاڑھا نامک نکشتر پرارمب ہو جائے گا آج کا رہو کال ارثات دن کا سب سے اشبہ سمیں صبح 9.11 سے 10.08 تک رہے گا آج کا ابھی جیت مہورت ارثات دن کا سب سے شبہ سمیں صبح 11.14 سے 2.10 تک رہے گا آج چندرمہ دھنو راشے پر شام تک رہے گا اس کے بعد مکر راشے میں پرویش کرے گا آج سوریہ ورشب راشے پر ہی رہیں گے کنیا راشی سوم وار ان دنوں آپ کے سامنے کچھ نئی چیزیں آئی ہیں اور آپ کو سامنے آنے والی چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے پوچھے گئے پرشنوں کا اتر ضرور دیں ابھی آپ کو اور بھی پریاس کرنے کی آوشکتہ ہے جس سے آپ کی ترقی کی مضبوط نیو رکھی جائے گی ان سب کے بیچ خود کو ترو تازہ اور خوش رکھنا بالکل نہ بھولیں سواستی سمبندھت سمجھ سے آئیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں اس لیے مارک درشن کے لیے پاریوارک اتحاس کی جانچ کریں سوچ سمجھ کر نیویش کریں کام میں آپ کی پرتبہ امولی ہے یدی آپ چھوٹا یا اپمانت محسوس کر رہے ہیں تو جلد ہی پریستیتی بدل جائے گی یدی آپ پارٹنر کی کھوج میں ہیں تو آج آپ کی تلاش ختم ہو سکتی ہے پیار، رومانس اور انیہ بھاوناؤں پر نینترن رکھیں آج خوشی اور دلچسپی چرم سیما پر ہے لیکن سوچ سمجھ کر ہی خرچ کریں منوش دوارہ کی گئی سب سے بڑی گلتی بھوشی میں اچھے نرنے لینے میں سہائتہ کرتی ہے اکیلے پن اور تنہائی کی بھاونہ سے باہر آئیں اور پریوار کے ساتھ کچھ سمجھ ضرور بتائیں رکا ہوا دھن ملے گا اور آرثک ستیتی میں صدار ضرور آئے گا کوئی دور کا رشتے دار آج آپ سے سمپرک کر سکتا ہے اپنے پریے سے کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچیں انیتھا بعد میں پچھتانا پڑ سکتا ہے گھر سے باہر نکل کر آج آپ کھلی ہوا میں تہلنا پسند کریں گے اس سے آپ کا من شانت رہے گا جس کا فائدہ آپ کو پورے دن ملے گا جیون ساتھی کا آتمکیندرت ویبھار آپ کو نا پسند ہو سکتا ہے اور اپنے باتوں کو اہمیت دلانے کے لیے آپ من گھڈھنت باتیں بول سکتے ہیں سلاہ ہے کہ ایسا نہ کریں گرہ ستھی آپ کے لیے انکول ہے اور اس کا بھرپور اپیوگ کرنے کی سلاہ دی جاتی ہے کسی ماملے کا سمادھان آپ کی سوج پوچ اور سہیوگ کے مادھیم سے ہو سکتا ہے جو آپ کے پریوار کے سدسیوں کے بیچ سمواد اور سمجھوتا بڑھائے گا اگر کوئی مہتوپور نے یاترہ کی یوجنا ہے تو یہاں آپ کے پریوار کے سدسیوں کے بیچ سممان اور میل جول کو بڑھا سکتا ہے اور ساتھ میں سمیں بتانے اور نئی یادیں بنانے کا بھی افسر پردان کر سکتا ہے یوجنا ہے تو یہاں آپ کے پریوار کے سدسیوں کے بیچ سممان اور میل جول کو بڑھا سکتا ہے اور ساتھ میں سمیں بتانے اور نئی یادیں بنانے کا بھی افسر پردان کر سکتا ہے آپ کی سوج بوچ اور سمرتھن سے یوہوں کو ان کی وقتگت سمسیاؤں کا سمادھان مل سکتا ہے جس سے ان کا سمبند اور آتم وشواس مجبوط ہو سکتا ہے آپ کی سہائتہ سے وہ اپنی سمسیاؤں کو حل کرنے میں ادھک سکشم محسوس کریں گے صحیح سمیہ پر صحیح نرنے لینا اور سمیہ کا صحیح استعمال کرنا بہت محتوپورن ہے اگر ہم صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں اور پریاس کرتے ہیں تو سفلتہ اوشی ملے گی نکاراتمکتہ سے بچنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہاں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے اور ہماری پرگتی کو روک سکتی ہے سکاراتمکتہ اور آتم وشواس سے بھرا رہنا ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنے میں مدد کرے گا اپنے پریوار کے ساتھ اچھے سمبند بنائے رکھنا بھی اتینت محتوپورن ہے ان کا سہیوگ اور سمرتھن ہر مشکل سے نپٹنے اور خوشیوں کا انبھو کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ کے دوارہ کیے گئے ہر پریاس میں سفلتہ ملے گی آپ اپنے لکش کی اور بڑھتے رہیں اور نکاراتمکتہ کو دور رکھیں دوسروں کے وچاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں لیکن اندتہ نرنے آپ کا ہی ہونا چاہیے آپ کی وچار شیلتہ اور نیترت وکشمتہ سے آپ اپنے جیون کو سفلتہ کی اونچائیوں تک پہنچا سکتے ہیں سابدھانیاں آج سٹا آدھی سمبندھت کاریوں سے دوری بنا کر رکھیں ساتھ ہی گیر کانونی کاموں سے بھی دور رہیں نکاراتمک پرورتی کے لوگوں سے بھی دوری بنائیں رکھیں لوگ لائف آپ کے گھر کے سدسیے ایک دوسرے کے پرتی سمرپت اور پریم پونھ رہیں گے اس طرح کے سمبندھ گھر کو خوشہال اور سکھمیں بنائے رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں جو واسطو میں بہت مہتوپون ہے پریم سمبندھوں میں نزدیکیاں آنا سمردھے اور آتما کی سنتوشتی کی انبھوتی کو بڑھا سکتا ہے اور یہاں آپ کے گھر کے واتاورن کو بھی پرباوت کر سکتا ہے اس پرکار آپ کے پریم سمبندھ نہ کیول آپ کو خوش رکھیں گے بلکہ آدھار شلا کا کام بھی کریں گے جیون کی بوریت کو دور کرنے اور یون سکھ پانے کے لیے وشیش یوج نہ بنائیں اپنے کام سے بریک لے کر اپنے ساتھی کے ساتھ سمیں بتائیں اور ان یادگار پلوں کو سنجوئیں کسی قریبی کی لا علاج بیماری آپ کو جھٹکا دے سکتی ہے لیکن پریم کا اندر دھنوش آج آپ پر مسکر آ رہا ہے اور آپ سانسارک سکھ کا انبھو کرنے کے لیے اچھ سکھ ہیں یدی آپ جیون ساتھی کی خوش میں ہیں تو آج آپ کی تلاش پوری ہو سکتی ہے تو آپ کی خوش اب ختم ہوگی آپ کا رومانس اتیجک اور پرم آنند آپ کے جیون کو اونچائیوں تک پہنچا دے گا آج آپ اپنے ساتھی کی اور آکرشت محسوس کریں گے کریئر آج کسی قریبی یا سہکرمی سے سمبندھت سمسیا اور جیون میں آئے پریورتن آپ کو چنتت کریں گے اچانک نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا اور ساتھ ہی آمدنی بڑھنے کی بھی سمبھاونا ہے جو بھی کرنا ہے آج ہی کریں کیونکہ یہ سمیں پھر واپس نہیں آئے گا پیار اور رومانس آپ کے جیون کا یہ سمیں پیار اور رومانس سے بھرپور ہے یدی آپ سانسارک سکھ کا انوبھاو کرنا چاہتے ہیں تو جیون ساتھی کی تلاش ضرور کریں کم سے کم آج اپنی کمیوں کو دماغ سے باہر نکالیں اس عدبھت دن کا آنند لیں اور اپنے دل و دماغ کو ان سمبھاوناوں کے لیے کھلا رکھیں جو اب آپ کے سامنے ہیں کاریا کشیتر میں چترائی آپ ایک لمبے سمیے سے سیدھے اور سنکین راستے پر کٹھن کام کر رہے ہیں لیکن آج آپ اپنے کاریا کو پورا کرنے کے لیے پربندھن یا چترائی کا سہارا لے سکتے ہیں حالانکہ اناوشک جوکھم نہ لیں کیونکہ لوگ آسانی سے آپ کے طریقوں کو پہچان سکتے ہیں اور اسے اپراد کے روپ میں لے سکتے ہیں اس سے آپ کی ورشوں سے کمائی ہوئی پرتشتہ خطرے میں پڑ سکتی ہے ویوسائیق سمپرک ویوسائیق سمپرکوں کو اور ادھک وسترت کرنے سے آپ کے ویوسائے کو نئے افسر مل سکتے ہیں پبلک ڈیلنگ سے سمبندھت ویوسائے عام طور پر ادھک دھڑتا اور پرتشتہ پردان کرتے ہیں جو آپ کے ویوسائے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نئے بزنس پارٹنرز کے ساتھ نئے سمبندھ بنانے سے آپ کا ویاپار اور وستارت ہو سکتا ہے اس پرکار اپنے پیشےور اور ویقتگت جیون میں سنتولن بنائے رکھیں اور افسروں کا صدبیوک کریں سرکاری سیوارت ویقتیوں کے لیے دور جانا ایک چنوٹی پورن کارے ہو سکتا ہے سہت یوگ اور میڈیٹیشن کا ابھیاس آپ کے مانسک ستھیتی کو سنتولت کرنے میں آج مدد کر سکتا ہے اور آپ کی یوجناوں کو وکسط کرنے میں سہایک ہو سکتا ہے میڈیٹیشن کرنے سے آپ کا من شانت ہوگا اور یہ آپ کو سوست مانسک ستھیتی میں رکھنے میں مدد کرے گا جس سے آپ کی کشمتاؤں کا صحیح طریقے سے اپیوگ ہو سکے گا یدی آپ موڈ میں ہیں تو آپ اپنی اُرجا کا اپیوگ اترکت ایکسرسائز کر کے بھی کر سکتے ہیں آج کا اُپائے آج شیولنگ پر بیل پتر اور پیلے پھول چڑھانا شب رہے گا جیون میں ہمیشہ سکاراتمک سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں آپ کا دن شب ہو